موسیقی اوپی راجبھر جو اتر پردیش میں کافی نامی نیتا ہے جو سہل دیو سماج پارٹی کے بڑے نیتا ہے ادھیاکش ہیں وہ صاف طور پر اب انڈی اے میں شامل ہو جاتے ہیں اور انڈی اے میں ان کے شامل ہونے سے کہا جا رہا ہے کہ جو بی جے پی ہے جو انڈی اے ہے وہ کافی مضبوط بنتا ہوا نظر آئے گا لیکن کہیں نہ کہیں اتر پردیش کی جو کارون ویوستہ ہے وہ چنواراتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور تمام وپاکشی پارٹیاں اس کو لے کر یوگی عاد عادتنات پر تگڑا حملہ بول رہی ہے اور اب اوپی راجبھر کے انڈی اے میں شامل ہونے پر شف سینہ نے جو ہے بیان دیا ہے انہوں نے صاف طور پر اوپی راجبھر اور یوگی عادتنات پر تگڑا حملہ بولا یعنی کہ ادھا فٹھاکرے گھٹکا یہاں پر تگڑا حملہ بولا گیا ہے راجبھر پر اور یوگی عادتنات پر آپ کو بتاتے شف سینہ نے مخ پتر سامنا کے ذریعے کہا کہ بی جے پی نے اپنی واشنگ مشین میں ابباس انساری کو ڈال اور دھوکر صاف کر دیا اب ان کے پاپ دھل گئے ہیں اور یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے جو اوپی راجبھر انڈی اے میں شامل ہو گئے ہیں اب بدباشوں کا آخری اڈا بن گیا ہے انڈی اے یہ بڑا بیان دیتے ہوئے شف سینہ نظر آئے اور آپ کو بتاتے ہیں اپنے مخ پتر کے ذریعے بی جے پی پر نشانہ ساتھ ہے وہ شف سینہ نے کہا کہ بی جے پی جتنی محنت کر رہی ہے اس کا ورنن کرنے کے لیے شبد آپ پریابت ہو جائیں گے مہراش کے بعد بی جے پی نے یوپی میں بھی کیچڑ فیلا دیا ہے یوگی آدھتناتھ جیسے لوگ پریے بھگوہ وستردھاری نیتا کے وہاں مکھے منتری رہتے ہوئے بی جے پی کو اس رام بھومی میں بھی کیچڑ فیلانے پڑ رہی ہے سبح سپا کے اوم پرکاش راجبھر نے بی جے پی سے نکاح کر لیا ہے یعنی کی اوپی راجبھر اور یوگی آدھتناتھ پر بڑا حملہ بولتی ہوئے نظر آئے شف سینہ کے مکپتر سامنا میں یہاں پر تو صاف طور پر جس طریقے سے یہاں پر بڑا حملہ بولا جا رہا ہے راجبھر پر اور یوگی آدھتناتھ پر سیدھے طور پر سوالیاں نشان کھڑے کیے جا رہے ہیں یوگی آدھتناتھ کو لے کر کے برحال اوپی راجبھر کے انڈیے میں شابل ہونے کے بعد کیا یوگی آدھتناتھ کی یہ مشکلیں بڑھتی ہوئے نظر آئیں گی اس بدے پر آپ کیا سوچتے ہیں میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دیش اور دنیا کے تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس پی ای نائنگیوز